کسان آندولن کے ذریعے دیش ورودھی طاقتیں ایک بار پھر سے ایک جوٹ ہو گئی ہیں اور دیش کو کیسے وہ کمزور کرنا چاہتی ہیں حق کے لیے چلائے جا رہے ایک آندولن میں اچانک ٹکڑے ٹکڑے گینگ، جینیو گینگ، اوارڈ واپسی گینگ اور اربن نقسلیوں کی انٹری کیسے ہو گئی یہ سمجھنے کے لیے آپ کو اتحاس میں تھوڑا سا آج پیچھے جانا ہوگا کیونکہ یہ وہ اتحاس ہے جو آپ کو اتحاس کی کتابوں میں کبھی پڑھایا نہیں جاتا آج سے قریب سوہ دو سو سال پہلے بھارت میں انگریزوں کے شاسن کی شروعات ہوئی تھی اس سے پہلے دنیا کی جی ڈی پی میں بھارت کی حصے داری قریب پچیس پرسنٹ ہوا کرتی تھی اور اس میں سب سے بڑی بھومکہ بھارت کے کسانوں کی تھی بھارت کے کسان جو بھی اگاتے تھے اس کی مانگ پوری دنیا میں ہوا کرتی تھی لیکن جب ورش انیس سو سینٹالیس میں انگریز بھارت سے واپس گئے اور بھارت آزاد ہوا تب دنیا کی جی ڈی پی میں بھارت کی حصے داری گھٹ کر صرف چار پرسنٹ سے بھی کم رہ گئی یعنی کہاں پچیس پرسنٹ تھی جب انگریز آئے تھے اور انگریزوں نے ایسا لوٹا آمیں کہ پچیس پرسنٹ سے ہماری حصے داری چار پرسنٹ سے بھی کم کی رہ گئی اور سب سے برا حال دیش کے کسانوں کا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو سو ورشوں میں ایسا کیا ہوا کہ دیش کے ساتھ ساتھ بھارت کا خوشحال کسان بھی بدحال ہو گیا ہوا یہ تھا کہ انگریزوں نے بھارت کے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی انہیں بانٹ دیا دھرم کے نام پر لوگ آپس میں لڑنے لگے تھے موقع کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے کسانوں کا زبردست شوشن شروع کر دیا اور انگریزوں کا خلاف کرانتی کمزور پڑھنے لگی کل ملا کر دیش کو بانٹنے والوں نے کرانتی میں نفرت کی ملاوٹ کر دی اور اس میں انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے وہی لوگ جو دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے اس لئے یہ نہ سمجھئے کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ اب پیدا ہوا ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ اس زمانے میں بھی تھا ہمارے دیش میں اور آخر کار پندر آگست انیس سو سہتالیس کو دیش کے اوریجنل ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سپنا پورا ہو گیا اور بھارت کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن آج دو سو ورشوں کے بعد بھی ستھیتی بدلی نہیں ہے ویسی ہی ہے دیش کا کسان سڑکوں پر آندولن کر رہا ہے اور کسانوں کی کرانتی کو کمزور کرنے کے لیے اس آندولن میں ورطمان بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی انٹری اب ہو چکی ہے اس کسان آندولن کو اب ایک اور شاہین باغ میں بدلا جا رہا ہے شاہین باغ آپ یاد کر کے دیکھ لیجئے اب یہ آندولن بھی شاہین باغ پارٹ ٹو بننے والا ہے یہ اسی کا سیکوئل ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے دلی کے پاس بہدرگڑ سے آئی یہ خطرناک تصویر دیکھئے اس تصویر میں کسان آندولن والی جگہ پر آپ ان لوگوں کے پوسٹرز دیکھ سکتے ہیں جو دیش کو نقصان پہنچانے کے عاروپ میں اس سمیں دیش کی الگ الگ جیلوں میں بند ہیں پوسٹرز دیکھ لیجئے ان تصویروں کو پہچانیے یہ کسان نیتا نہیں ہیں یہ دیش بھکت لوگ نہیں ہیں یہ کون ہیں اب آپ سمجھئے ان میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگ شامل ہیں جینیو کو دیش ورودی طاقتوں کا گھڑ بنانے والے لوگ شامل ہیں اربن نقسلی شامل ہیں دلی دنگوں کی سازش کرنے والے بھی ہیں اس میں خالستان کی مانگ کرنے والے بھی ہیں اس میں اوارڈ واپسی گینگ کے سدسے بھی ہیں اور نئے ناغرکتہ قانون کا ورود کرنے والے لوگ بھی ہیں اور کشمیر سے انوچھید تین سو ستر ہٹائے جانے کا ورود کرنے والے لوگ بھی ہیں یعنی یہ سارے لوگ جو ناراض ہو کر بیٹھے تھے جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں انہیں ایک ایسا شاندار منچ مل گیا جس سے انہیں لگتا ہے کہ ان کی راجنیتک دکانیں پھر سے آباد ہو جائیں گی اور انہیں واپس اپنی واپسی کرنے کا موقع ملے گا اور یہ جو ہم نے آپ کو ٹیم بتائی ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی ٹیم ان میں کون کون شامل ہیں ان میں عمر خالد شامل ہے شرجیل امام شامل ہے ورورہ راو ان میں ہیں جین سائی بابا ہیں صدھا بھاردواج جیسے لوگوں کا نام اس میں شامل ہے پوسٹرز میں جو نام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں پر ان لاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ یعنی یو اے پی اے کے تحت آروپ درج ہیں تو کسی پر دلی کے دنگوں کی سازش کے آروپ ہیں اور ان میں سے کئی لوگ اس سمیں بھی ان آروپوں کے تحت جیل میں بند ہیں ظاہر ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہیں لیکن اسے نظرانداز کرتے ہوئے بھولے بھالے کسانوں کے ہاتھ میں ان کی تصویروں والے پوسٹرز پکڑا دیئے گئے ہیں سمبب ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کسانوں کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کی رہائی کی مانگ وہ کر رہے ہیں ان پر کتنے گمبیر آروپ ہیں اور یہ لوگ اصل میں ہیں کون یہ اربن نکسلس ہیں جو دیش کو توڑنے کا سپنا ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں اور آج ہم نے اپنا ریپورٹر زی نیوز کا ریپورٹر بھی اس جگہ پر بھیجا ہے اور ہم نے وہاں سے خود تصویریں لیے ہیں اور وہ تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ ساری تصویریں وہاں پر ان کسانوں کے ہاتھوں میں دی گئی ہیں اور اب اس آندولن میں وامپنتھی کارکرتاؤں کی انٹری ہو چکی ہے اور دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے جو لوگ ہیں اب وہ کسان کی مانگوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی رہائی کی مانگ بھی کر رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ یہ آندولن کس جگہ جا چکا ہے اب اس آندولن میں لوگ کسانوں کی مانگ کے علاوہ انہوں نے یہ بھی جوڑ دیا ہے کہ ان لوگوں پر جو آروپ لگے ہیں انہیں واپس لیا جائے ان لوگوں کے اوپر جو قانونی کیس چل رہے ہیں انہیں بھی واپس لیا جائے اور ان میں سے جو نیتا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے جیلوں میں بند ہیں انہیں جیل سے رہا کیا جائے تو اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ یہ آندولن کس طرف جا رہا ہے کل انتراشتی مانا ودکار دوس تھا اور ترک دیا جا رہا ہے کہ اسی موقع پر جیل میں بند ان لوگوں کی رہائی کی مانگ ان پوسٹرز کے ذریعے کی گئی تھی حالانکہ جن کسان آندولن والی جگہوں پر یہ پوسٹرز لگائے گئے تھے ان کسان سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی راجنیتک قدم نہیں ہے جبکہ سنگو بورڈر پر موجود کسان سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ جانکاری ہے ہی نہیں کہ ان پوسٹرز کا مقصد کیا تھا لیکن کل ملاکر کسانوں کے ساندولن میں بات بات پر پردرشن کرنے والے ان پرجیوی پردرشن کاریوں کی انٹری ہو چکی ہے جو دیش کے ہر آندولن کو شاہین باغ میں بدلنا چاہتے ہیں یہ ایسے پرجیوی ہیں جو ہر آندولن کی سواری کرنے لگتے ہیں اور آندولن کر رہے کسانوں کو شاید اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ دیش کے لیے خون پسینہ بہانے والے کسانوں کا خون چوس کر خود کو شکتی شالی بنا رہے ہیں اپنے ایجنڈے کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا ہے الہ خالستان ان کا ایجنڈا ہے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا آندولن میں دنگائیوں اربن نقسلیوں اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے انٹری پر کسانوں اور سرکاروں کا کیا کہنا ہے آج کیونکہ آج دن بھر اس بات کی چرچہ چلتی رہی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے تو آپ کو سننا چاہیے اور پھر ہم آپ کو اس آندولن کے پیچھے ایک بڑی انتراشترے سازش کے بارے میں بھی بتائیں گے جو سی اے نرسی کے سامنے ہمیں ایک لوگ دکھے تھے ایک منچ دکھا تھا وہ یہاں مانگ کرتا ہوں نظرار ان کو چھوڑا جائے ان لوگ کو آپ جانتے ہیں کیا ہے ہم تو جانتے ہیں نہیں کسی اور نہ ہمارے جو پرستاو اس میں ہیں جو ایجنڈے میں نہ ان کا کوئی جکر ہے آپ کے منچ کا اپیوگ کرتے ہوئے یہ لوگ آگے ہوگا کوئی منچ ہوئے آگے تو ہم پڑھائے دی بھی وہ بھی آگے کہ ہوں گے کہاں بھائے کر لو نہیں پتا ہوگا کہ آندولن کو گرفتار کر لیا ہوگا پولیس نے ان کو یہ ہوگا کسانوں کو کہ یہی پولیس نے جو آندولن چلے اس میں گرفتار کر لیا ہوگا پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آندولن کے پیچھے شاہینباد کے گینگ پوری ہے اور آج یہ ساپ ہو گیا ان کے پوسٹر بھی ملے ان کی مانگ بھی اگر جب کی وہ کسان آندولن جو کہہ رہے تھے کہ ایک بھی راج نیتہ نہیں آنا چاہیے وہ اب اس طرح کی اگر مانگے کرنے لگیں گے کہ آروپیوں کو چھوڑنے کی مانگ کریں گے اس کا کیا کسان آندولن سے ناتا ہے تو یہ ساپ ہو گیا کہ یہ پولیٹیکل ڈیزائن سے کر رہے ہیں جو بہت ہی گلت ہے جان بھوچ کر دیش میں اشانتوش پیدا کرنے کیا اور جان بھوچ کر ایک اشانتی پیدا کرنے کا دیش دنیا بھر میں دیش کو بدنام کرنے کی یہ ساجش ہے ایک طرف دیش شروع دی طاقتیں اس آندولن کو ہائیجیک کرنے کا پریاس کر رہی ہیں تو دوسری طرف اس آندولن کے نام پر دیش کے لوگوں کو بندھک بھی بنایا جا رہا ہے کل یعنی بارہ دسمبر کو کسان دلی جیپور اور جیپور آگرہ ہائیوے کو جیم کر دیں گے یعنی اسے روک دیں گے اور دیش بھر کے ٹول ناکوں کو ایک دن کے لیے فری کرانے کی کوشش بھی کی جائے گی اس لیے جو لوگ جیپور سے دلی آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا دلی سے جیپور کے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آگرہ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ لوگ خاص طور پر سابدھان رہے ہیں کیونکہ ان ہائیوےز کو بلوک کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے علاوہ چودہ دسمبر کو کسان سنگٹھن دیش بھر کے سبھی زلوں میں دھرنا پردشن کریں گے اسی دن دیش بھر میں ٹرینوں کو بھی روکا جائے گا یہ سب تب ہو رہا ہے جب سرکار لکھت طور پر کسانوں کی مانگوں پر غور کرنے کا آشواسن دے چکی ہے لیکن کسان سرکار کی کسی بھی بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور وہ نئے کرشی قانونوں کو سرے سے خارج کرنے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں موسیقی